اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو تمام سبسکرائبرز کو اور تمام دیکھنے والوں کو وینرز پرائز بانڈ پر خوش آمدید دوستو شہر پشاور ہے جی ڈرا ساڑھے ساتھ سو بانڈ کا ہے جو سترہ ایک دو ہزار بائیس کو ہونے جا رہا ہے میں جو روٹین آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں دوستو وہ ہے میڈل آکڑا کی جمع ٹھیک ہے جی میڈل آکڑا کی جمع جی پانچ جمع ہیں یہ ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا یہ آپ کو میں انشاءاللہ فائنل کر دیتا ہوں اس میں سے بھی اس کے لئے آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ یہ پانچ جمع ہیں تو بہت زیادہ ہیں نہیں ایسا نہیں ہے تو اس میں آپ کو بڑی مخصر اور اچھی چیز مل جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اپنی روٹین کی طرف کرنا کچھ اس میں ایسے ہے جی کہ آپ نے جو ہے نا فرنٹ آکڑے کو جمع کرنا ہے اور یہ دوسری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ پندرہ سے پندرہ ہیں جی اس میں جو ہے نا جی وہ چالیس دار کا باؤنڈ شامل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس میں یکم کا جو ڈراہ بھی جو بھی ڈراہ ہے نا جی وہ شامل نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ پندرہ سے پندرہ ہیں یعنی اب جو آپ نے ایک ڈراک کھیلنا ہے نا جی وہ روٹین ہے پندرہ سے پندرہ ٹھیک ہو گئے جی یہ اکتالیس چھتالیس سے چل رہی ہے جی ٹھیک ہے جی میں ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں جی آگے آپ خود دیکھ لینا یہ فرنٹ آگڑے کو جمع کیا تو پانچ پانچ سے کم کیا چار چار سے کم کیا تین ان دونوں کے آپ نے گھر لے لینے ہے ٹھیک ہو گئے جی یہاں تک اب آپ نے صرف اس میں جسٹ کرنا کیا ہے یہ بات صرف سمجھنے والی ہے کہ جو یہ آپ نے دوسرا فگر لکھا ہے نا جی اس کے گھر سے ایک دانہ کم کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اس کے گھر سے ایک دانہ کم تو یہ زیرو چالیس لگی جی میڈل میں چار کی جمع پاس ہوگی ٹھیک ہو گئے جی اس کے بعد ہم نے پھر فرنٹ کو جمع کیا تو جب آپ چار 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 نہیں لینا جی ایک کم کر لیں تین ایک کم کر لیں دو اور اس کے گھر جو دوسرا فگر کام ہوا ہے جی اس کے گھر سے ایک دانہ کم کیا تو یہ چھے آ گیا زیرو ٹھتیس لگی جی دو کی جمع پاس ہوئی اس کے بعد جناب زیرو تین زیرو تین کا جواب ہے تین تین سے ایک دانہ کم کرنا تین نہیں لینا دو اور دو سے کم ایک دو کا گھر ساتھ اور ایک کا گھر چھے ٹھیک ہے جی یار یہ غلطی نہیں ہوگی یہاں پہ یہ دیکھیں مسٹیک ہوگی ہے یہ ساتھ ہے جی یہ چھے ہے چھے سے ایک دانہ کم یہ پانچ ہے یار یہ اکیس ٹھیک ہے نا جی یہ چھتر پانچ ٹھیک ہے جی یہ نکلی تھی جی ٹھیک ہوگیا جی یہاں جمع دو ہے بس اس کے ساتھ لینا دینا بھی نہیں تھا دو وہ واضح تھا ٹھیک ہوگیا جی ساٹھ چھبیس میں کروں یار مسٹیک جو ہے نا وہ پھر کومنٹ سیکشن میں کچھ دوست آتے ہیں وہ جی ایسے ہوگیا غلط ہوگیا جی وہ ایسا ٹھیک نہیں لگتا تو چھے ہے جی چھے سے کم کیا تو پانچ پانچ سے کم کیا تو چار ان دونوں کا گھر لیا جو یہ والا ہے نا جی اس کے گھر سے ایک دانہ کم ٹھیک ہوگیا جی اکتیس لگی جی چار کا جمع جو ہے وہ پاس ہوگئی تیتیس اٹھارہ ہیں جی تیتیس کو جمع کیا تو چھے چھے سے ایک دانہ کم ایک دانہ کم اور ان کے گھر نو سے ایک دانہ کم آٹھ یہ یہاں پہ جمع لگی جی نو کی ہوگئی ہوگئی نا آگے چلتے ہیں جی اٹھ بنجہ ستارہ جی اٹھ بنجہ کو جمع کیا تو جب آپ چار چار نے لینا یار کم کرنے آن تین اور دو اور ان کے گھر اور یہ جو آخری فگر ہے نا جی اس سے آپ نے ایک دانہ کم کیا تو چھے ٹھیک ہے جی یہ جمع لگی یار ساتھ کی ٹھیک ہوگئی جی یہ آپ اندر والا جو آکڑہ ہوتا نا اسے میڈل آکڑہ کلتے ہیں نا بھائی تو یہ جمع ساتھ ٹھیک ہے یہ بھی ہوگئی ہوگئی جی پچھتر اٹھائیس پچھتر کو جمع کیا تو تین تین سے کم دو دو سے کم ایک اور ان کے گھر اور جو آخری یہ یہ اس کا جو گھر ہے دوسرے کا ٹھیک ہے نا یہ پانچ ٹھیک ہے جی تو زیرو چھے اٹھانوے یہ لگی یہ میڈل میں جمع جو ہے نا جی وہ چھے کی لگی بھائی جانی یہ پاس ہوئی ایک کم کیا چار زیرو اور نو نو سے کم کیا تو آٹھ یہ یہاں پہ لگی جناب آٹھ کی جمع میڈل میں ٹھیک ہوگئی جناب یہ آٹھ کی میڈل پاس ہوئی جی اچھا جی پھر یہ ستر چھے اسی جی اس کو آپس میں آپ جمع کریں گے فرنٹ آکڑے کو تو جواب سات ہے سات نہیں لینا چھے پانچ اور چھے پانچ کا جو ہے گھر وہ ایک اور زیرو اور زیرو سے کم کریں گے تو نو ٹھیک ہے جی پینسٹھ دس اور نو یہ میڈل میں بھائی جو پاس ہوئی جی وہ پانچ کی ہے ٹھیک ہوگئی جی یہ میڈل پانچ کی پاس ہوئی ہے اب یہ آگے دوستو پچیس پچانوے پچیس کو جمع کریں گے تو جواب سات آلے گا سات نہیں لینا ایک کم کیا ایک کم کیا اور اس کے بعد جناب ان کے گھر لے لینے ہیں اس کا گھر ہے ایک اس کا گھر ہے زیرو اور زیرو سے کم کریں گے تو نو ٹھیک ہوگئی جی اب میں آپ کو اصل چیز کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ آپ نے اس پر پریشان نہیں ہونا جیسے وہ ہمارے وزیراعظم فرماتے ہیں کہ زیناب گھبرانا نہیں ہے یہ وہ والی چیز نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے جی تو آپ نے ٹینشن نہیں لینے گھبرانا نہیں ہے تو دوستو یہ جو ساتھ ہے نا یہ آخری جو فکر ہے نا ہمارا یہ صرف ایک ہی دفعہ لگا ہے یار اب لگے گا یا نہیں لگے گا یہ اللہ کو پتا ہے یار ٹھیک ہے نا آخری فکر یہ میں تو اس کو کٹ کر رہا ہوں بیچ میں سے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ ہے اس کا ایک ریزن اور بھی ہے خالی یہ ہی نہیں ہے اس کا ریزن ایک اور یہ ہے بھائی کہ بھجن ہمارے پاس جو کلوز ہے نا کلوز اور سینٹر وہ اس کے ساتھ بالکل بھی میچ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا وہ میچ کس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اندر ہمارے پاس ڈبل زیرو کا تو آکڑا ہے ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اندر ڈبل زیرو کا آکڑا نہیں ہے تو زیرو کی جمع بھی فارق ہو جاتی ہے تو جمع ہمارے پاس بچتی ہے جی ایک چھے اور پانچ کی یہ تین جمع بچتی ہیں اور جب آپ کے سامنے سینٹر آ جائے گا پھر آپ کے سامنے اور بھی چیزیں آ جائیں گی گھٹکا آ گیا آپ کے سامنے گھٹکا آ گیا تو بہت ساری چیزیں اب بھی واضح ہو جائیں گی سینٹر آپ کے سامنے آ جائے گا نئی ویڈیو انشاءاللہ میں جلدی اپلوڈ کر دوں گا سینٹر کی بھی تو سینٹر میں بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ بھائی چھے پانچ اور ایک اس کا ہمیں فائدہ کیسے ہوگا یہ آپ اگلی ویڈیوز اور پچھلی ویڈیوز مکمل دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو ان چیزوں کا فائدہ بہت زیادہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ بھی نہیں بھی کریں گے تھوڑی محنت آپ بھی کریں نا یار ایک چھے اور پانچ یہ میرے صاحب میں ہے بارل جی یہ دس چھونجہ کی میں آپ کو میڈل جمع دے رہا ہوں ٹھیک ہوگیا جی میری جو پرڈکشن ہے جی وہ یہ ہی ہے پانچ اور چھے والی یہ دو میں نے کٹ کی ہے پانچ اور چھے کی میڈل میرے پاس میں اس پہ گیم کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ دوستو کوئی غلطی ہوگئی ہو تو میں ماندر چاہتا ہوں جی اللہ خیر کریں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی جی سینٹر کی روٹین کے ساتھ بہت مربانی جی اللہ حافظ